بہرے عرب میں موجود ڈپریشن شدت اکتیار کر گیا کراچی میں رات سے بارش کا سلسلہ جواری کہیں تیز کہیں ہلکی برسات آج پچاس ملی میٹر بارش کا امکان آج سائیکلونک سٹروم یا سائیکلون بن سکتا ہے محکمہ موسمیات کا ایک اور الڈرڈ سرکاری دفاتر تعلیمی دارے اور کاروبار برم ایمرجنسی ڈیوٹی دینے والے دارے کھلے رہیں گے کمیشن کراچی کا سائن بورز ہٹانے کا حکم ایڈمنیسٹیٹر کراچی مرتضی وحاب کراات گئے شہر قائد کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے پانی کے نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا بولیوں سے گفتگو میں کہا کہ عملے کو کراچی تحسین پیش کرتا ہوں پورا عملہ شہر بھر میں الٹ ہے جو حکمت عملی بنائی اب تک وہ کامیاب ہوئی ہے کمر درب میں مقتلا ہوں آشیانہ ہاؤسنگ اسکینل میں پیش نہیں ہو سکتا حاضری سے استثناء دیا جائے شہبان صریف کی درخواست عدالت نے منظور کر لی سمات 18 اکتوبر تک ملتوی حکومت نے پھر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کا اضافہ نئی قیمت 127 روپے 30 پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے مہنگا مٹی کے تیل کی قیمت 7 روپے 5 پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 82 پیسے بڑھا دی گئی مہنگائی کے سطح عوام کو ایک اور جھٹکا لپی جی کی فی کلو قیمت میں 29 روپے 10 پیسے کا اضافہ نئی قیمت 23 روپے 79 پیسے فی کلو مکر گھرلو سلنڈر 343 روپے مہنگا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسی پندرہ اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں موزیر قزانہ شوکترین کا تاجروں کے وفظ ملاقات میں اعلان رمہ مالی سال کے پہلے تین مارٹیکس اصولیوں میں 38 آشاریہ 3 فیصد اضافہ ریکارڈ 5839 روپے کے محصلات کا حدہ فاصل کرنے کے لیے پر امید موزیر عظم عمران خان کی قوم کو مبارک بار ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ 3 فیصد سے کم ہو گئی 2 آشاریہ 87 فیصد ریکارڈ مزید 56 افراد دم توڑ گئے امبات 27785 ہو گئی پاکستان کی جانب انگلیاں نہ اٹھائی جائیں متنازے بل پر پاکستانی کمیونٹی کی تشویر سے آگاہوں امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین ہولن کی متنازے افغان بل پر تنقید کہا کہ پاکستان نے افغان مذاکرات یقینی بنانے میں امریکہ کی بدت کی ٹرمپ نے طالبان سے نقائص سے بھرپورن خلا کا مہایدہ کیا سابق صدر کے مہایدے کی نتیجے میں طالبان اقتدار میں آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے